بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ اونٹ کی پیدائش کیسے ہوئی؟ اونٹ ساپ کیوں کھاتا ہے؟ اونٹ ساپ نگل کر پیاس لگنے کے باوجود پانی کیوں نہیں پیتا ہے؟ اونٹ کی آنکھ سے نکلنے والے آسو کس کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں اگر جاننے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں میڈیا کیچ کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن پر ضرور کلک کریں ناظرین اللہ تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کی صورت الغاشیہ میں ارشاد فرمایا یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے عجیب پیدا کیے گئے ہیں اونٹوں کا حدیث شریف میں بھی تذکرہ موجود ہے کہ ہر اونٹ کی کہان پر ایک شیطان موجود ہوتا ہے تم اس پر سوار ہو تو اللہ کا نام لو تم اس کی خدمت کرو بے شک اللہ ہی نے سواری دی ہے ایک اور حدیث میں ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اونٹ شیطین سے پیدا کیے گئے ہیں اور ہر اونٹ کے پیچھے ایک شیطان ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر اونٹ کی کہان پر ایک شیطان ہوتا ہے جب اونٹ پر سوار ہو تو اللہ کا نام لو اور اپنے کاموں میں کوئی کوتا ہی نہ کرو ناظرین اونٹ کا شمار دنیا میں پائے جانے والی قدیم جانوروں میں ہوتا ہے اور صدیوں سے اونٹ انسان کے خدمت کرتا چلا آ رہا ہے ناظرین اونٹ کا گوشت بھی خوراک کے طور پر استعمال ہوتا ہے اونٹ کے بالوں سے نفیس کپڑا بنایا جاتا ہے اس کی خال سے بہت سے چیزیں تیار کی جاتی ہے اونٹ خوراک اور پانی کو چربی میں تبدیل کر کے اپنے کوہانوں میں زخیرہ کر لیتے ہیں اس طرح وہ کئی دنوں تک بغیر کھائی پیئے زندہ رہ سکتے ہیں اس کے پنجے اس کو برف اور ریت میں دھسنے سے بچاتے ہیں ناظرین اونٹ کو سہرائی جہاز بھی کہا جاتا ہے اونٹ کے دو اقسام زیادہ مشہور ہیں پہلے قسم کے وہ اونٹ ہیں جن کی ایک کوہان ہوتی ہے دوسرے نمبر پر وہ ہیں جن کی دو کوہانیں ہوتی ہیں اونٹ چالیس میل فی گھنٹے کے رفتار سے دوڑ سکتا ہے اونٹ کاٹے دار درختوں کو بڑے مزے سے کھاتا ہے کیونکہ یہ اندر سے مضبوط ہوتے ہیں ماہرین نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ اونٹ تین منٹ میں دو سو لیٹر تک پانی پی سکتا ہے اتنی تیزی سے کوئی اور جانور پانی پینے کی سلائیت نہیں رکھتے ناظرین اونٹ کو ایک بیماری لگتی ہے جس کا نام حیام ہے بعض ماہرین کے نزدیک اس بیماری کا علاج ساپ کو زندہ نگلنا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات اونٹ ساپ کو کھا لیتا ہے جس کی زہر کی وجہ سے اونٹ کو شدید پیاس لگتی ہے اونٹ اس حالت میں ساپ کے زہریلے اثر پیاس کی شدت کی وجہ سے ایک ہی سانس میں وافر مقدار میں پانی پی لیتا ہے مگر سہراب نہیں ہوتا ساپ کو نگلنے کی وجہ سے اونٹ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں ان آنسووں کو بہت قیمتی تصور کیا جاتا ہے انہیں چمڑے کے چھوٹی تھیلی میں محفوظ کر لیا جاتا ہے یہ آنسو ساپ کے ڈسنے کا بہتر علاج سمجھا جاتا ہے ان آنسووں سے بہت سی بیماریوں کا علاج اور زہر کا علاج بھی کیا جاتا ہے ناظرین اونٹ کے بدن میں پتہ نہیں ہوتا شاید اسی لیے اس کے اندر صبر و تحمل کی بے پنہ قوت ہوتی ہے ناظرین اونٹ کے اندر نہائید اطاعت اور فرما بداری کا جذبہ ہوتا ہے اس کے فرما بداری کا یہی عالم ہے کہ اگر کوئی چوئیہ اس کی نکیل دبا کر جہاں لے جانا چاہے آسانی کے ساتھ لے جا سکتی ہے کیونکہ یہ اطاعت سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا موسیقی